اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المنتقین خاتم النبیین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وآزحابہ اجمائین عدب پہ بات کرنے سے پہلے ایک قول بڑا خوبصورت نظر سے گزرا پہلے اس سے شروع کرتے ہیں پھر عدب پہ آتے ہیں اور عدب کے مختلف روحانی درجات پہ بات کرتے ہیں اور پیر مرشد کے حوالے سے عدب کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو قول ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کہ جو توحید ہے اس کے لیے ایمان جو ہے وہ واجب ہے لازم ہے کہ ایمان نہیں تو توحید نہیں تو ایمان کے لیے لازم ہے شریعت لازم ہے تو اگر شریعت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے تو توحید بھی نہیں ہے کہ شریعت کے لیے عدب لازم ہے فَمَنْ لَا عَدَبَ لَهُ لَا شَرِيَتَ لَهُ وَلَا ایمانَ لَهُ وَلَا تُعْحِيدَ لَهُ کہ اگر عدب نہیں ہے تو شریعت نہیں ہے ایمان نہیں ہے توحید نہیں ہے تو یہ جو عبارت ہے اس سے ہمیں بڑا واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ عدب شریعت کے مطابق ہے اور جو شریعت ہے وہ ایمان کے مطابق ہے اور جو ایمان ہے وہ توحید کے مطابق ہے اس لیے حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو آپ کی حدیث مبارکہ میں ہے اور یہ حدیث یہ جو الفاظ ہیں یا اسی مفہوم میں حدیث آپ کو بخاری میں بھی ملے گی اور آپ کو مسلم میں بھی ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ میں کوئی اطاعت نہیں ہوتی اطاعت صرف نیکی میں ہوتی ہے اور مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں ہو بلکہ شریعت نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی شخص کی اطاعت لازم ہو جیسے مسائل کے طور پر ہم کہتے ہیں والدین کی اطاعت ہے لازم ہے ان کا حکم ماننا لازم ہے لیکن شریعت نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ والدین کا یا کسی بھی شخص کا جس کی اطاعت لازم سمجھتے ہیں آپ اگر اس کا حکم یا اس کی درخواست شریعت سے متصادم ہو تو پھر وہ اطاعت بھی نہیں ہے اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں بڑا واضح طور پر اشارہ ملتا ہے سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ والدین کے حوالے سے اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم شریک کرو تو ان کی اطاعت نہ کرو ہاں یہ ہے کہ دنیا میں ان کے اچھے ساتھی بنے رہو دنیاوی معاملات میں ان کی اطاعت کرو ان کی خدمت کرو لیکن ایسی کوئی بات جو شریعت سے متصادم ہو اس میں والدین کی اطاعت بھی نہیں ہے ہمارے نوجوان اکثر میرے ساتھ ہوا دوستہ باپ سوچا کے جناب چھوٹی ہی صحیح چلے داڑی رکھ لیتے ہیں پتہ چلے جی امبہ ناراض ہو گئے اببہ ناراض ہو گئے پھر وہ جو سے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایموشنل بلیک میل جذباتی باتیں ماں کا حکم ماں کے پاؤں کے نیچے جنت باپ کا حکم ان میں سے کوئی حکم اگر اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس سے ٹکراتا ہو تو کوئی اطاعت نہیں ہے بلکہ اس حکم کو مان لینا عین گناہ ہے عین گستاقی ہے ہاں بتمیزی نہ کی جائے ڈانٹ سن لی جائے میں کہہ تو مار بھی پڑھ جائے تو مار برداشت کر لی جائے اوف نہ کریں لیکن وہ حکم نہ مانے جو شریعت سے متسادے ہو جو اللہ کے احکامات حضرت حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متسادے ہو ایسا کوئی حکم ہمارے لیے جو ہے وہ ماننا اس کی اجازت ہی نہیں ہے تو دنیاوی معاملات میں اور ایسے تمام معاملات میں جو شریعت سے متسادے نہ ہوں اس میں اطاعت انسان کی بھی ہے ورنہ اطاعت صرف اور صرف اللہ کے احکامات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہے اور اطاعت تو ہم جو اہل تصوف ہیں ہمارے نزدیک عدب سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی موجودگی کا احساس قائم کیا جائے اور جب اللہ کی موجودگی کا احساس قائم ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے طور طریقے درست کریں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب یہ سب سے اہم ہے اور یہ عدب اطاعت اور ایمان کے بغیر ممکنی نہیں ہے اور ہم نے پہلے کہہ دیا کہ اگر کسی کا عدب لازم بھی ہو تب بھی اللہ کے عدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے خلاف عمل کرنا ناجائز ہے روحانی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا عدب جو ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کی اطاعت کی جائے اللہ کے احکامات کی پابندی کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب جو ہے بنیادی اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے جو عداب بتائے جو عطوار آپ سے ہمیں ملے جو آپ کی تعلیمات ملی جو آپ کی ہدایات ملی اس کو مطابق عمل کیا جائے یہ حضور اللہ علیہ وسلم کے عدب کی بنیادی شرط روحانی طور پر ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا پہلا درجہ اس کو میں پہلا درجہ رس کر رہا ہوں پھر ہر عمل کو اللہ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ جوڑنا اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا اپنی خواہش کو اللہ کی محبت کے تابع کرنا دنیا کی طلب چھوڑنا آجزی اور انکساری کو اپنانا اچھا اب اس میں دو تین باتیں ایسی ہیں جس میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہم نے کہا کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا جائے تو اس میں ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے جس کی جو سند ہے وہ حسن صحیح ہے تو ہمارے لئے اس کو ماننا جو ہے وہ لازم ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں صحیح حسن متواتر کو ہم ماننا لازم سمجھتے ہیں اگر قرآن کے ظاہر سے ٹکرا جائے تو پھر اس کے کچھ اور اصول ہیں اور وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشیں اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لائی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اچھا دوسری جو ہم نے کہا کہ دنیا کے طالب نہ بنو اچھا دنیا میں رہنا ہے دنیا کمانی تو ہے نکاح ہوتا ہے اولاد ہوتی ہے ان کے حقوق ہیں وہ سب چیزیں دنیا طلبی میں نہیں آتی ہیں وہ صحیح نیت ہو تو آئین عبادت میں آتی ہیں دنیا طلبی میں کس قسم کی چیز آتی ہیں میں ذل تصوف کے حوالے سے ایک بات کرنے لگا ہوں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اب بعد میں سنیں گے اس کو ان کو بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی کشف و کرامات کی طلب کرنا دنیا طلبی ہے میں بہت بڑا عالم بن جاؤں دنیا طلبی ہے میں مجھے لوگ اللہ کا ولی سمجھنے لگے ہیں یہ دنیا طلبی ہے یہ عدب کے خلاف ہے آپ ہم تعلیم حاصل کریں تو ہمیں تعلیم اس نیت کے ساتھ کرنی چاہیے جیسا ابھی تھوڑی در پہلے علمہ صاحب آپ صاحب ایک قفت ہو رہی تھی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ خدمت خلق کے لئے ہے تاکہ وہ دنیاوی تعلیم ہمارے لئے عبادت بن جائے اور اگر دینی تعلیم ہے جو ہمیں لینی چاہیے کم از کم بنیادی تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے وہ ہمیں قربِ الٰہی تک پہنچائے گی صحیح نیت کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی عین عبادت ہو جائے گی اور قربِ الٰہی تو ہر مسلمان کی جو ہے وہ دلی خواہش ہونی چاہیے تو یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں ہم بزرگانی دین کو تلاش کرتے ہیں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کچھ کشف حاصل ہو جائے گا کچھ کرامت حاصل ہو جائے گی یہ سب چیزیں دنیا طلبی میں ہیں یہ بے عدبی ہے اور یہ گستاخی ہے اچھا تیسرا درجہ جو ہے روحانی طور پر عدب کا وہ ہمارے نزدیک کی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دیا جائے تاکہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت میں بقا حاصل ہو سکے یوں کہ اصل میں تو اللہ کے آگے اپنا ایک وجود مان لینا بھی گستاخی ہے جو اصل وحدت الوجود کی تعریف ہے جس پہ ہم بات کر بھی رہے ہیں اور پھر رک گئے پھر وہی بات ہے کہ کچھ وقت پہ آ گیا لوائے جامی پہ ہم بات کر رہتے تھے اس میں آگے اس باکسی کے شروع ہو رہے ہیں جہاں پہ اس وقت رکے میں آگے اب اس کے اندر ہم نے پہلے گفتگو کی ہے کہ اللہ کا وجود ہے اللہ کے وجود کے علاوہ کسی چیز کو ہم وجود ہی نہیں مانتے ہمارے نزدیک وجود کی تعریف ہی یہی ہے کہ وجود صرف وہ ہوتا ہے جو خود سے ہو جو خود سے نہیں ہے وہ وجود نہیں ہے خود کو وجود مان لینا ہی ہمارے نزدیک گستاخی ہے ظاہر ہے اس پہ مختلف مقاتب پہ فکر کی اختلاف رائے ہوگا ہم تو اپنا نکتہ نظر بیان کر رہے ہیں اور اختلاف رائے بسم اللہ ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں اب ہم آتے ہیں تصوف کے حوالے سے پیر مرشد کے حوالے سے سب سے پہلے تو مسئلہ یہی ہے انہوں نے بھی مرشد کو پتہ نہیں کیا بنا دیا اور جو نام ماننے والے ہیں اس کے نتیجے وہ انہوں نے بھی پھر مرشد کو پتہ نہیں کیا بنا دیا دونوں طرح بھی جو ہے نا وہ کمال ہوا مرشد بنیادی طور پہ آپ کا استاد ہے وہ استاد جس نے آپ کے رہنمائی کرنی ہے روحانی معاملات کے لیے تذکیہ نفس کے لیے اب جس طرح علوم الحدیث میں علوم القرآن کے اندر سند ہوتی ہے اسی طرح مرشد بھی ایک سند کے ساتھ ہے اب وہاں پہ ہم اس کو سند کہتے ہیں یہاں پہ ہم شجرہ کہتے ہیں اگر کسی کو لفظ شجرہ پہ اعتراض ہے جناب تو ہم سند کہہ دیتے ہیں ہم تو لفظوں کے پھیر میں پڑھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں الحمدلاللہ حج صاحب آج بہت خوش ہے ماشاءاللہ حج صاحب کو آج مدہ آ رہا ہے یہ جو شجرہ ہے یہ سند ہے اور چونکہ ہم دین کے ہر معاملے میں متصل سند کے قائل ہیں اس لئے ہم شجرے کو بھی متصل مانگتے ہیں اب جو مرشد کا رشتہ ہے مرید کا وہ بھی اصل میں عدب کا رشتہ ہے اور عدب کا رشتہ جو ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ اس نے آپ کو اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی طرف مائل کرنا ہے راغب کرنا ہے ہمارے کئی بزرگان دین کا کہنا تو یہ ہے کہ جو مرشد یہ کام نہ کرے وہ مرشد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے یہ جو عدب ہے اس میں نیک حکم کی اطاعت شامل ہے عدب سے پیش آنا شامل ہے مرشد سے کشف و کرامات کا مطالبہ نہ کرنا شامل ہے شیخ سے اللہ کا راستہ طلب کرنا شامل ہے اور دنیا طلب نہ کرنا شامل ہے باقی ظاہر ہے جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو مرشد صحیح بات کرتا ہے چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا جو مرضی ہو وہ کم از کم نیت میں چیز شامل نہیں ہوتی ایک وقتی مسئلہ ہوتا ہے جس کی آپ گفتگو کرتے ہیں وَعَلِكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ الْلَّهِ تو عدب کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ معاملہ عدب کا جو ہمارے ہی فہم ہے اور ہماری سمجھ ہے وہ ان معنوں میں ہے اور اگر آپ عدب کے معاملے کو جو ہمارے مشایخِ عزام عَلِهُمُ الرَّحْمَةُ شُرُوع کے ہیں ان کی تحریروں میں دیکھیں تو ان میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی اس سلسلے میں میں گفتگو کا اختتام ایک قول پہ کرتا ہوں محمد زوکی شاہ چشتی سابری ان کا قول ہے کہتے ہیں کہ شریعت کی ریایت شعیر اللہ کی حرمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حق شناسی خدمت شیخ اور رویت حق میں فنا ہو جانا ہی عدب ہے عدب کے جو ظاہری معنی ہمارے ہاں لیے جاتے ہیں وہ ظاہری معنی اپنی جگہ درست لیکن علم تصوف میں عدب میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں اللہ تعالی ہم سب کو فہمتہ فرمائے اور ہمیں توفیق اور اذن بخشے کہ ہم ان معاملات کو اپنی اصل روح کے ساتھ سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنی زندگی جو ہے سمار سکیں وصول اللہ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمت کا یار حمر رحمی